اسلام علیکم میں ہوں حسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں بلوگر ٹیٹوریل کمپنی فیس بک انسٹینٹ آرٹیکل کی ایک اور ویڈیو میں آج لے کر آیا ہوں اور کچھ اپٹیٹ بھی کرنے آیا ہوں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آرڈینس نیٹورک کے علاوہ اگر آپ کوئی اور ایڈ نیٹورک یوز کر رہے ہیں تو اس کے ایڈز بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ بہت ایمپورٹنٹ ویڈیو تھی اس نے بنائی ہے ادر وائز مجھے اس کو بنانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن یہ ایک میمبر کی ریکویسٹ تھی کہ انہیں بتایا جائے کہ ادر نیٹورک کی ایڈ کو ہم کیسے ایڈ کر سکتے ہیں تو جن دوستوں نے ابھی تک فیس بک انسٹینٹ آرٹیکل کا کورس نہیں دیکھا ہے تو وہ میری ڈسکرپشن میں دی گئے لنک پہ جا کر پورا کورس دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ میں سے کوئی ڈیڈیکٹ مجھ سے بنوانا چاہتا ہے تو ضائع سے بات ہے کہ تھوڑا سے چارجز لوں گا اور آپ کو مکمل جو ہے وہ ویریفائی کروا کے دوں گا پروف کروا کے دوں گا فیس بک انسٹینٹ آرٹیکل تو دی دوستوں کیا پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسٹینٹ آرٹیکل میں ایک نیو اپ ڈیٹ آئی تھی پچھلے دنوں کافی اس کا چرچہ بھی رہا ہے لیکن میں اس پہ ویڈیو نہیں بنا سکا کس مصروفی آرٹ کی وجہ سے مونٹائزیشن کا اوپشن انسٹینٹ آرٹیکل میں آ چکا ہے اگر اس پہ کلک کریں تو ہمارے سامنے یہ کچھ ڈیش بورڈ آ جاتا ہے جو کہ کنفیگریشن میں بھی موجود ہے تو اس میں جو اوپشن آیا ہے وہ ہے ری سرکولیشن ایڈز کا اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ری سرکولیشن ایڈ کیا ہوتا ہے تو بہت سے دوستوں نے مجھ سے سوال کیا تو منہ نے بتا دیا لیکن آج منہ نے سوچا کہ اس پہ ویڈیو بنا دیتا ہوں اگر آپ لوگوں نے میری ویڈیو دیکھی ہو جس میں منہ نے بتایا ہے کہ انسٹینٹ آرٹیکل میں کس طرح سے آرڈینس نیٹورک کے ایڈ لگائے جاتے ہیں اگر وہ ویڈیو آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو وہ دیکھ لیں چاہے گا لیکن اگر آپ لوگوں کو ایڈ لگانے نہیں آتے تو گھبرائیے مت اب آپ ڈریک جب اپنے آرٹیکلز کے ایڈر ختم کریں گے اور آپ کا جو اکاؤنٹ اپلو ہو جاتا ہے تو اگر یہ وڑے چیز آپ نے اون کیو یا ترن اون ری سرکولیشن ایڈز تو اوٹومیٹیکلی آپ کا جو کوڈ ہے یہاں پر یہ دیکھیں جو میں نے ایڈز بنا کے رکھی ہیں ان میں سے تینوں شو کروا رہا ہے اگر آپ کی ایک ہی ہوگی تو وہ یہ وڑا کوڈ ہوگا ٹھیک ہے تو اوٹومیٹیکلی آپ کے آرٹیکل میں فٹر ایریا پہ یعنی کہ پوری پوسٹ کے اینڈ پہ اوٹومیٹیکلی یہ ایڈز شو کرواتا ہے اور بغیدہ میں نے اسے نوٹ کیا ہے تو اس کی ارننگ بھی جو ہے وہ شو ہوتی ہے تو یہ ایک مہتر بھی بتانا تھا ہم نے کہ یہ جو مانٹائزیشن ہے اس کا کیا یہاں پہ سین ہے تو میں نے بتا دیا یہاں پہ آپ ڈیش بور پہ کلک کر کے اپنے جو ہے اوڈینس نیٹورک پہ بھی جا سکتے ہیں اب آتے ہیں ہم دوسرے نیٹورک کی ایڈز کے حوالے سے تو جی دوستو میں نے ایک کوڈ بنایا ہے جو کہ اسی کا کوڈ ہے فیس بک انسٹ آرٹیکل کا ہی وہی کوڈ ہے جو میں نے بنایا تھا ایڈ کوڈ تو دیکھ سکتے ہیں کہ وہی کوڈ ہے فیگر کلاس اوپی ایڈ اور یہ میں نے جو نیچے لکھا ہے use this for your ads یہاں پہ آپ نے کیا کہنا ہے کہ جب آئی فریم کا کوڈ یوز کرنا ہے جو آپ اوڈینس نیٹورک پہ جا کر ایڈ بناتے ہیں create new ad جب آپ بناتے ہیں اور جو کوڈ کوپی کرتے ہیں وہ کچھ اسی طرح کا کوڈ ہوتا ہے فیگر سے سٹارڈ ہو کے فیگر پہ ختم ہوتا ہے یہ تھوڑا سا آپ کو اس میں جو ہے یہ لکھنا ہے use this for your ads یہ لکھنے کی ویسے ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ لکھ لیں گے تو ٹھیک ہے ورنہ صرف میں نے سب جھانے کے لیے یہ لکھا ہے اس کے بعد آئی فریم سورس کے بعد آپ نے اپنے جو نیٹورک ہے اس کا کوڈ یہاں پر لکھنا ہے یہ جو انورٹیڈ کوماس کے اندر ہے یہ دوسرے نیٹورک کا ایڈ کوڈ ہے جو میں نے لکھا ہوا ہے http add hits ads.com اور اس کا جو ایڈ کا کوڈ ہے وہ یہاں لکھ دے یعنی کہ آپ google adsense کا کوڈ بھی use کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ height 250 with 300 یاد رہے کہ جو بینر آپ لگانے جا رہے ہیں اس کی height جو ہے وہ 250 ہو اور اس کی جو width ہے وہ 300 ہو otherwise آپ کا بینر جو ہے وہ accept نہیں ہوگا اس کے بعد اسی طرح سے کوڈ کو آپ نے بالکل نہیں شہرنا آئی فریم اور فیگر یہ بالکل آپ جا کر header میں بھی add کر سکتے ہو یا post کے center میں جہاں آپ چاہو اس کو لگا سکتے ہو لیکن جاد رہے کہ باقی codes جو close ہیں جو open ہو رہے ہیں ان کا آپ نے خیار رکھنا ہے کہ وہ خلاب نہ ہو اور نہ آپ کو error آج رہے گا تو اب میں اس کو لگا تو نہیں رہا لیکن میں نے صرف آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ کیسے کرنا ہے آپ اپنے article کے center میں start میں head میں header میں footer میں جہاں چاہیں آپ یہ دوسرے network کی add کو لگا سکتے ہیں اور یہ لگ جاتی ہے میں نے چیک کیا ہے اور verify ہونے کے بعد میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو جی دوستو اب آقا پڑا چلا کہ monetization کا یہاں پہ کیا سین ہے اور دوسرے network کی ads کو کیسے لگا جاتا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور مزید کوئی بات آپ پوچھنا چاہے تو ویڈیو پہ کمنٹ کریں اور میرے چینل کو جن لوگوں نے بھی تک subscribe نہیں کیا ہے وہ کر لیں اور مجھے facebook پہ بھی آپ connect کر سکتے ہیں مجھے